سبسکرائب کیجئے نور این ساہر کو احتحاص ایک اور بائیو گرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے مسجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں قائم اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسلمانوں کے لئے مقدس ترین مقام ہے جبکہ بیت المقدس میں مسجد اقصہ اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز اٹھارہ ربیو الاول سن ایک ہجری کو ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی فوراں بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی مسجد کی دیوانیں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت ترخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی مسجد سے ملحق کمرے بھی بنائے گئے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیت اور بعض اصحاب رضی اللہ عنہ کے لئے مخصوص تھے مسجد نبوی جس جگہ قائم کی گئی وہ دراصل دو یتیموں کی زمین تھی ورسہ اور سرپرست اسے حدیعہ کرنے پر بزد تھے اور اس بات کو اپنے لئے بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ ان کی زمین شرف قبولیت پا کر مدینہ منورہ کی پہلی مسجد بنانے کے لئے استعمال ہو جائے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا معاوضہ وہ زمین قبول نہیں فرمائی دس دینار قیمت طے پائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی ادائی کی کا حکم دیا اور اس جگہ پر مسجد اور مدرسہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا پتھروں کو گارے کے ساتھ چندیا گیا خجور کی ٹہنیاں اور تنے چھت کے لئے استعمال ہوئے اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا مسجد سے متصل ایک چبوترہ بنایا گیا جو ایسے افراد کے لئے دارالعقامہ تھا جو دور دراز سے آئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا اپنا گھر نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی جبکہ کئی مسلم حکمرانوں نے اس میں توسی اور تضیعون و آرائش کا کام کیا گمد خزرہ کو مسجد نبوی میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے جس کے نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا روزہ مبارکہ ہے یہ مقام دراصل ام المومنین حضرت عائشہ کا حجرہ مبارکہ تھا ریاست مدینہ میں مسجد نبوی کی حیثیت مسلمانوں کے لئے عبادت کا کمیونٹی سینٹر، عدالت اور مدرسے کی تھی مسجد کے درمیان میں امارت کا اہم ترین حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار واقع ہے جہاں ہر وقت ظاہرین کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں مانگی جانے والی ہر دعا مقبول ہوتی ہے اسی مقام پر ممبر رسول بھی ہے سنگ مرمر کا بنا حالیہ ممبر عثمانی صلاتین کا تیار کردہ ہے سعودی عرب کی قیام کے بعد مسجد نبوی میں کئی مرتبہ توسی ہوئی لیکن شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کی توسی کا عظیم ترین منصوبہ تشکیل دیا گیا جس کے تحت حرور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تمام شہر مدینہ کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا اس عظیم توسی منصوبے کے نتیجے میں مسجد تعمیرات کا عظیم شاہکار بن گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کے سنگریزوں پر بیٹھ کر معاشرے کے تمام مسائل کو قرآن کریم کی روشنی میں حل فرمایا آپ کی تمام اصلاحی اور تعمیری سرگرمیاں یہی سے انجام پاتی تھی سیکڑوں مہاجرین کی اس چھوٹی سی بستی میں منتقل ہونے کے نتیجے میں آبادی کے مسائل تھے اور ان نو وارد افراد کو معاشرے میں زم کرنے کے مسائل تھے اس مسئلے کو مسجد نبوی کے سہن میں بیٹھ کر مواخات کے شکل میں حل کیا گیا نئی مملکت کے تمام سیاسی مسائل کے حل اور قانون سازی کے لیے اس مسجد نے پارلیمنٹ ہاؤس کا کردار ادا کیا عدالتی فیصلوں کے لیے اسی مسجد نے سپریم کورٹ کا کردار ادا کیا ہر قسم کی تعلیمی کا روائیاں اسی مسجد سے سرانجام پانے لگیں تمام رفاہی کاموں کا مرکز یہی مسجد قرار پائی تجارت و ذراعت کے مسائل کے لیے یہی کامرس چیمبر اور یہی ایگری کلچر ہاؤس قرار دیا گیا دفاعی اقتامات اور جنگی حکمت عملی کے لیے بھی یہی مسجد بطور مرکز استعمال ہونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی علاقے میں جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اسی مسجد سے اس کی تشکیل کی جاتی اور ایک موقع پر مجاہدین نے جہاد کی تربیت کا مرحلہ بھی اس مسجد کے سہن میں مکمل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو صرف عبادت کی جگہ قرار نہیں دیا بلکہ اس سے لوگوں کی سماجی سیاسی علمی اور زندگی کے دیگر امور سے متعلق مسائل کے حل کے لیے بھی استفادہ کرتے تھے اسی لیے یہ مسجد مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے برسوں سے لاغوں مسلمان مسجد نبوی اور اس کے اہاتے میں واقع روز نبوی کی زیارت کے لیے نہایت عقیدت و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ مدینے جاتے ہیں موسیقی